السلام علیکم جی ویلکم بیک میں چینل کیسے آپ لوگ ہو گئی ہم سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج یہاں ہم کر رہے ہیں تھرڈ سہری اور میں نے کہا چلیں سہری سے نا سٹارٹ کرتے ہیں ولوگ بنانا اگر بن گیا تو اچھے یہاں ہم نا میں پھر کچن میں آئی تھی مطلب فضو کر لیا اور جو ہے نا بس بچوں کو بھی اٹھایا کہ اٹھ جائیں تیسری سہری اور الحمدللہ بچے اٹھ جاتے ہیں ہم بڑے بچے دروزہ رکھتے ہیں بٹی مانکہ یہ ہے کہ وہ پروپر پھر کھا لیتی ہے نا ہمارے ساتھ اس ٹائم بیٹھ کے نہیں تو پھر دن میں پھر پروپر طریقے سے کھانا نہیں کھاتی باکہ تھوڑا بہتو بچے کھاتی بھی تی رہتے ہیں بہت اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ چلیں نہیں رکھنا تو سواب بھی ہوتا ہے تو پروپر بیٹھ کے سہری کر لیتے ہیں یہاں میں سب کے لیے پراتھے بناوں گی میں نے کل دو جو سہری میں پراتھے کھایا تھا بٹ میں اپنا جو پراتھا ہے نا اس میں میں بنا سپتے گھی نہیں لگاتی میں اپنا اولیو آلیو آلز میں ہی میں بناتی ہوں اپنی لی پراتھا اس میں ایک کے دو ٹیبل سپون سے زیادہ میں آلیوز نہیں کرتی ہوں مجھے تھا کہ میں روٹی بناتی ہوں ڈیلی پراتھے جو بلکل بھی ہلڈی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں چکن کورما تھا اس کو جو ہے میں نے فرائی فین میں گرم کیا ہے تو میں نے کہاں اچھی طریقے سوچے کہاں بتا نہیں کئی دفعہ نا یوں ہوتا ہے کہ اوون میں صحیح ترہاں اندر تک ہیٹ نہیں جا رہی ہوتی چکن ویرہ کے تو بٹ ویسے اوون اتنا ہامفل ہے بٹ اب کیا کرے اتنی عادت پڑ گئی ہے نا کہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ زندگی بطلب کچن کا کام ناممکین ہے مشکل ہے تو بٹ بہت ہن ہیلڈی ہیں جاپان میں میں سن رہی تھے کہ انہوں نے بلکل ہی ختم کر دیا ہے نکال دیا ہے اپنی کنٹری سے اوون کو کہ یہ جس کی ریز ہے نا بہت ہی نقصان دے ہوتی ہیں بٹ اینے میں گیا ہم نے سالن گرم کیا بچے جو مو بنا رہے تھے چکن کو دیکھے بٹ کور میں مچھا خاصا جو ہے نا یہ مسالہ تھا اور خوشکو پھر تو نہیں کھایا جاتا دیفینیٹلی تو بھنڈی انہوں نے کہا جی ہمیں گرم کریں کل کی لیفٹ آور تو میں نے ان کو بھنڈی گرم کر دی بٹ مجھے تو کور میں ایک ساتھ اتنا مزا ہے نا اور یہ تھا بھی دیکھی کورما اور بہت ہی مزا اور اس طرح بکل گرم مکتا ہو گیا تھا نا فرائی پین میں بھکل جیسے بھی تازہ تازہ بن ہے تو مجھے تو الحمدللہ بہت ہی مزا آیا روٹی اور کورما کے ساتھ کھا کے اور ساتھ دہیں دہیں کیسے یہ سین ہوتا ہے کہ میں نا پانچ چھے پیچے رات کو بننے کے لیے رکھتے ہیں شام کو اور سونے سے پہلے دس کیارہ مچھے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے پھر میں اس کو سونے سے پہلے فریج میں رکھ دیتی ہوں بلکل سیٹ شیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں جو ہے نا پھر میں نے کنٹرینر میں سے نکال کے اس باول میں ڈالیا تھا ہمجھے تھوڑا سا تھک لگ رہا تھا پھر میں تھوڑا ملک اس میں ایڈ کرتی ہوں تو پھر اس کی کنسسٹنسی نہ صحیح ہو جاتی ہے اگر کھٹا بھی ہو تو نورمل ہو جاتا ہے براؤن شگر ڈال لی ہو رہا ہے براؤن شگر ڈال لی ہو رہا ہے سوچا تھا کہ آج کافی دن ہو گئے لانڈری نہیں کی تو وہ بھی کر لوں پھر زیادہ چمہ ہو جائیں گے تو پھر زیادہ سمحالنے اور سکھانے یہ پپرہ ہو جاتا ہے تو بس یہاں سب سے پہلے میں اٹھ کے فریش ہوئی اور اس کے بعد میں نے آپ سوچ رہی تھی کہ بیٹشیٹ بھی چیز کر لوں تو پھر میں کہا نہیں آج ہی والے کپڑے واش کرتی ہوں ایک دو دن ٹھہر کے پھر سارے رومز کی بیٹشیٹ ہی کٹھی یہ واش کروں گی اور تو یہاں بس میں کپڑے جو نا میں نے صبح سہری کی رائم باسکٹ کو نا سٹور روم سے نکل کے بھائی رکھا تاکہ مجھے رمیمبر مطلب رہے یہ چیز یہ نا میں سارا دن پھر بھول جاؤں یہاں میں نے سپیر فٹا فٹ کر دی ہے تیز سیز کر دی ہے تاکہ جی کام فٹا فٹ ختم ہو جائے اور آئی تنک ہاری ہاؤس وائیب کی یہی روٹین ہوتی ہے میں ایک اور سا کوئی نوکے کام کر رہی ہوں بٹ میں دکھا رہی ہوں کہ رمضان میں جانا کام چھوٹے موٹے پر ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں تو پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تب مجھے ہوتی تھی کہ سہری کھائی نماز پڑھی اور پھر گھوڑے بیچ کے سو گئے سکول گئے تو آ کے سو گئے نہیں سکول گئے تو سارا دن سو گئے یاد ہے مجھے دوہر کے بعد چھاکے ہی اٹھتے تھے اور ٹائم ہی نہیں گزارتا تھا اور یہاں جی بس میں نے یہ والی پھنی شرٹ پہنی ہے یہ میری ہزلٹ ٹریک ہے آج میں نے اس کا شلوار پیر کی ہے شلوار کے ساتھ بھی اتنی لیندھنا میڈیم لیندھنا شلوار کے ساتھ اچھی لگتی ہے مطلب اس سے شورٹ ہو تب بھی صرف آکورٹ سا لگتا ہے لونگ ہو تو شلوار کے ساتھ بکت بھی اچھی نہیں لگتی میڈیم لیندھی شلوار کے ساتھ اچھی لگتی میں یہ دیکھ رہی تھی اور یہاں پھر انہا بھی زہر کا بھی ٹائم تھا تو بس پھر میں نے کہا وضوح تو کیا ہوا ہے تو چلو میں اتنی دیر میں تلاوت کرتی ہوں اور گیس تو آنی رہی جو کہ میں کچن میں جا کے دودھ بوائل کرنے ہیں چنے بھی بوائل کرنے ہیں اور تھوڑی چیزیں مقبائی میں تھیں جو کہ وہ دن گروسٹری سٹور سے نہیں ملی تھی مجھے اچھی نہیں لگتا پھر میں نے آج موائی نہیں ہے وہ آئیں گے ان کو ریفل کرنا ہے سمیٹنا ہے تو تین دیر میں نے کہا میں انہا تلاوت کرلوں اور بس یہاں بیٹھ کے جو انہا میں تلاوت کر رہی ہوں اور رائٹ ہینڈ سے ہی کر رہی ہوں بس یہ آپ پہ اس طرح لیفٹ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا تو بس یہ کپڑے میرے جو انہاں دھول رہے ہیں وہ نکلتے ہیں تو پھر انہوں کو دیکھتی ہوں یا تو ٹیرس پہ پھلا دیتی ہوں دھوپ تو آج کافی نکلی ہوئی ہے یہاں پھر اس کو چھت پہ پھلا دیتی ہوں اور چھت پہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا کافی سپیس ہے تو کافی ایک دفعہ میں کھلے کھلے پھلائی جاتے ہیں ٹیرس پہ یہ ایک سٹینڈ ہے تو اس پہ پڑے ایک انجسٹرٹ سا ہو جاتا ہے یہاں تلاوت کر لی اور اس کے بعد میں چلیں زہر کی نماز پڑھ لیتی ہوں اور ابھی یہ والی میں نے اپنی جو نہ نماز چادر یہ والی لے رہی ہے یہ میں نے سعودیہ سے لی تھی اور بس یہ کبھی کبھار لے لیتی ہوں اور یہ جائے نماز اپنا چینڈ کے یہ میرا المدینے کا المدینہ کہہ دیا مدینہ سے لیا تھا اور مدینہ سے نام لکھوایا تھا اور مطلب مجھے ہوتا ہے جتنے بھی لے کے جائے نماز میں بدل بدل کے نماز پڑھوں سب کو ہی ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس پرپل تھا وہ ماما لے کر آئی تھی تو میں اس پر پڑھ رہی تھی تو آل میرے ذہن میں آئے کہ میں یہ والا پٹ نہیں ہو رہی یہ والا میں ہسپنڈ کیلئی لائی تھی تو ہسپنڈ میرے اسی پی پڑھتے ہیں جب سے میں لائی ہوں تو ہسپنڈ اسی پی پڑھتے ہیں اس پر ٹیک لگا کے بیٹ بھی جاتے ہیں تسبیح ویرہ کرنی ہوتی ہے تو بڑا ایزی ہوتا ہے تو بس میں نے جی نماز پڑھی اس کے بعد جی گروسٹری آگئی تھی تو بس کاری صاحبہ بچوں کے آ کے پڑھا کے جا چکی ہیں ان کا بھی ٹائم تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو پہلے وہ شام میں آتے تھے لیکن اب دو بجے کے راؤنڈ ہی آ جاتے ہیں تو بس یہ جی بچوں کے کچھ سناکس ہوگا رہا ہے یہ تو لازمی مست ہے اس کے بغیر تو انٹری ہو ہی نہیں سکتی گھر میں کسی بھی سودہ سلب کی اور اس نے جنے گھر اچھے نہیں لگے تھے اور مجھے کالا نمک وہاں نہیں ملا تھا سٹور پہ تو وہ پھر تھی چیزیں تو وہ میں نے پھر مگوا نہیں آج اور املی تھی جو میرے پاس پہلے پڑھی بھی تھی میں نے ساری میٹی چھٹنی میں آنی تھی تو وہ بڑی چھٹنی نا سایان نہیں رہتی ہے آپ دہی موڑوں پر بھی ڈال سکتے ہیں تو بھی اتنی میٹی نہیں ہوتی بات نورمل ہوتا ہے میں صرف میں براؤن شگر ڈالتی ہوں میں میں وائٹ شگر نہیں ہوتی اور تیکیہ والی املی ہوتی نا اس کا تھوڑا سا تھوڑی سی بگو کے رکھ دیں اس کا پلس چلنا چاٹ میں ٹالنا تو بڑا مزے کا لگتا ہے تو میں نے اس کے لئے بھی فریج میں مطلب میرے آلڑی ہوتی ہی ہے املی اور بیسنوں سے لائے تھے تو پھر میں نے بیسن کا ایک پیکٹ اور مگوان لیا ہے کیونکہ بیسن کا تو یوز جاتا ہے نہیں بھی پکوڑے بنیں گے دہیم بڑے وغیرہ بنتے ہیں تو بیسن تو یوز ہوتا ہے فرائز وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے سمپل آلو کے پکوڑے بنائیں بیسن تو پھر لازمی ہے نا ایک چیز اور بس ہی ایک دو ڈالیں ختم تھی وہ مگوائی باریک چنے موٹے چنے مگوائی جو موٹے چنے ہوتے ہیں وہ مچار کے لیے استعمال کرتی ہوں باریک چوہے وہ مسالان کے لیے پلاو کے لیے ہوتے کرتی ہوں اور زیادہ آئی تنک ڈالیں اور چنے ہی بنتے ہیں ہمارے گھر میں رمضان میں سبزی اور گوشت ویڈ کھانے کو بکر بھی تندیل نہیں کرتا میں تو پھر بھی جیسے تھوڑی سی بوندی سوکی ہے کیونکہ تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے فریچ میں کل کی تو برنکہ تھوڑے سے نہیں بڑے بن جائے گا زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی چیز اچھی بھی لگتی اور کھائی بھی جاتی ہے اور یہاں میں نے تھوڑا دھوپ میں رکھا ہے اس میں زیادہ جلدی سے یہ بھی ہو جائے گی پھول جائے گی اور چنے مجھے پوائل کرنے نورملی تو پھر میں سیری کی ٹائم ہی کرتی لیکن مگوائی میں نہ بھی ہیں تو اس لیے میں نبکی ہیں اور اچھا ہمارے یہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں پہلی فلان کر لیتا ہوں جیسے نورملی سیری کی ٹائم ہی ہے پھر رات کی ٹائم ہم فیملی سے بیٹھتے ہیں بچے ہزبنٹ تو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سیری میں کیا بننا ہو کہ بچوں کے جو فرمایش ہوئی یا ہزبنٹ نے کچھ دل کر رہا تو اسے ساپ سے میں جون اپنا مینو سے رٹ کر لیتی ہوں اچانک سے کرنا بڑا مشکل ہے تو آج سموسے کیونکہ کل فرائیڈ نہیں ہوئے تھے تو آج بچوں کی بریت تھی کہ اپنے سموسے تو کھانے ہی کھانے ہے اور یہ جو باکس میں لیفٹ آور آلو اور اس میں تھوڑی سی بوندی پڑی بھی یہ میں نے نکالنی ہے اور باول میں کیوبز نکالنی ہے تھوڑی سیملی کو سوکی ہے چنہ چاٹ کے لیے اس ٹوپری کو واش کی ہے تو بس فروٹ ہٹ بنیں گی ساتھ اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ میں کریم والی نہیں بنا ہوں without کریم والی بنا لوں سیمپل جو جوس والی ہوتی ہے اور باقی یہ سموسے اور دہیم بڑے اور چنہ چاٹ ہو جائے گی تو کافی ہے آج کی افتاری تو بس یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں نیکس بلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیوں اینجلا حافظ